بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ خواہش کا اندر ایک سمندر ہے مجھ کی کوئی حد نہیں ہے خواہشات کیسی مثال ہے جیسے آگ آگ میں جتنے لکڑی ڈالو آگ یہ نہ کہی کہ بس کافی ہے کہ اور لاؤ تو جو راستہ خواہشات کا ہے اس میں چین نہیں ہوتا اس میں چین نہیں ہوتا اور چاہیے اور چاہیے یہ کافی نہیں یہ کافی نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضہ رکھا ہے بندوں کے سامنے کہ اے اولادِ آدم اے اولادِ آدم تو میرے کام کے لئے فارغ ہو جا میرے کام کے لئے فارغ ہو جا اُلجہ ہوا مطرے اب میرے کام کے لئے فارغ ہو اگر تُو میرے کام کے لئے فارغ ہوا تو میں تیرے دل کو گھنی کروں گا آدمی کا دل گھنی بھی ہوتا ہے فقیر بھی ہوتا ہے آدمی فقیر گھنی نہیں ہوتا اس کا دل گھنی اور اس کا دل فقیر ہوتا ہے اصل فقیر دل ہے اصل گھنی دل ہے دل میں کوئی حاجت دینے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنا آج میں میں کوئی ضرورت نہیں ہے تو وہ گھنی ہے کس سے کے دل سے وہ یہ کہ خوب ہے یہ اور بھی ضرورت ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے تو یہ فقیر ہے ایک فقیر تو وہ ہے جو جھولی لے کر پھرتا ہے ڈنڈا لے کر پھرتا ہے یہ ایک موڈل ہے پرانا فقیر کا کہ دنڈا ہے جھولی ہے پیالا ہے اور ایک کہ ایک موڈل نیا بھی ہے ہو یہ ہے کہ دنیا کے اسباب سے اپنی مالداری بنانا یہ بھی فقیر ہے کیوں جب تک مالدار نہ ہو جائیں یہ وہ فقیر رہیں گے اور چاہیے اور چاہیے فقیر کی طرح تمنہ ہے اور چاہیے اور چاہیے دل میں نظام و دن میں درگاہ کی وجہ سے بہت فقیر آئے کہ کھانا کھلا دو کھانا کھلا دو آنے والے مہمان ان کو کھانا کھلا دے کھانا تو ایک ہی دوار کھا گئے وہ تو کھانا کھلا کے پیش دیکھے چلا گیا دوسرے مہمان آئے درگاہ پر پی جاتے ہیں ان کو وہی سوال کھلا دو حدیثوں میں ہے کہ جو اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولے گا اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھولے گا تو ان کی محتاجی ختم نہیں ہوتی اس طرح کمانے والوں کی بھی کمانے والوں کی ان کا بھی یہ بھی فقیر ہیں کہ ابھی اور چاہیے اور چاہیے اس لائن سے اس لائن سے کہ ان کا بھی کم پورا نہیں ہوتا جس طرح اس کا کم پورا نہیں ہوتا یہاں تک کہ مر جاتے ہیں اور سب چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں ۔ جس طرح اس پنید موسیقی